تو دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آج کل بولیوڈ کا بوائکٹ ٹرین چلتا رہتا ہے کافی زیادہ دیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو یہ خاص کر یہاں ابھی بیچ میں چلا تھا جو پتھان مووی کو لے کر اور اس مووی کو آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کے دورہ بھی بوائکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا پر خالی پتھان مووی نہیں ہے اور بھی موویز ہے جنہیں پولیٹیکل لیڈرز نے بھی بوائکٹ کر رہا ہے تو انہی سب چیزیں کو دیکھتے ہوئے پرائیم مینسٹر مووی نے سارے کے سارے بیجے پی لیڈرز کو یہ ایڈوائز دی ہے آپ سے کوئی بھی بولیوڈ مووی کے لیے بوائکٹ کے لیے انیسیسیری کمنٹ نہیں کرے اور یہاں پہ مووڈی جی یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ بیجے پی لیڈرز موویز کے بارے میں اپنا سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پورے شوشل میڈیا ٹی وی این میڈیا ہر جگہ اسی کی باتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ انیسیسری اسٹیٹمنٹ نہ دے کسی مووی کے اوپر اور آپ کو پتا ہوگی نروتہ مشرا جو کی ایک بیجے پی لیڈر ہے جنہوں نے بیچ میں پتھان مووی کے بیش ارامرنگ سانگ کو کر رہا تھا اس سانگ میں یوز ہوئی کپڑے کو لے کر اور جب نریندر موڈی نے یہ بات کئی تو اس کے اوپر نروتہ مشرا بھی رییکٹ کرے پرینا دائیو ارجا سے بھرا ہوا اون بودن تھا ان کا اور سبھی کارکرتہ ارجا سے بھر کر وہاں سے آئے دیکھ یہ نام کسی کا نئی لیا ہے پر ان کا ہر شب ہر باق ہمارے لیے سرو دار ہے اور اس لیے سارے کارکرتہ وہاں سے پیڑنا لے کے آئے ہیں ہمارے جو آچون اور بیوہار ہمیشہ ان کی مادرسن سے ارجا سے بھرتے ہیں اور آنگے بھی بھرے رہے ہیں بدان منتری جی نے جو بات کئی ہے وہ صحیح ہے اس وقار سے بیوات میں کسی نے بھرنے پڑنا چاہیے یہ دیش کی ایک پرمپرہ ہے سینیما ہے کلا ہے بہت ہی سوہ سمسطر اس کو پر بات کرنے چاہیے تو پرائیم انیشٹر نریندر موڈی نے انیسیسری کومنٹس کو لے کر یہ بات کہی ہے تو اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بولیوڈ ابھی بھی بوئی کاؤٹ ہوگا تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تکس پر وچن